بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ٹرانسلیشن پڑھیں گے نائن کلاس کی انگلیش کی بک سینٹ ایکس پورٹ کی چپٹر نمبر دو شاہ عبداللطیف پٹائی شاہ عبداللطیف پٹائی who is lovingly called لا لطیف by his devotees was a noted سندھی صوفی سکولر مایسٹک سینٹ اینڈ پوئیٹ lovingly کہتے ہیں پیار سے devotees کہتے ہیں عقیدت مندوں کو محبت کرنے والے لوگوں کو followers جسے ہم کہتے ہیں noted کہتے ہیں مشہور اور مایسٹک کہتے ہیں روحانی سینٹ کہتے ہیں بزرگ کو پوئیٹ کہتے ہیں شاعر کو اور سکولر کے معنی ہوتے ہیں عالم شاہ عبداللطیف پٹائی جنہیں پیار سے ان کے عقیدت مند ان کے چاہنے والے لا لطیف کہتے تھے ایک مشہور سندھی سوفی عالم دین روحانی بزرگ اور شاعر تھے شاہ عبداللطیف پٹائی سمرات شاہ عبداللطیف پٹائی وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے تھے سندھی زبان کے وہ سندھی زبان کے مسلمانوں کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے تھے شاہ عبداللطیف پٹائی کی زندگی کی بارے میں معلومات زیادہ تر جمع کی گئی ہیں کس سے from oral tradition زبانی روایات سے شاہ عبداللطیف پٹائی کی زندگی کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ زیادہ تر زبانی روایت سے جمع کی گئی ہیں زبانی روایت کی میں تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں زبانی روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے سن سنانا سننا سنانا for example میں نے کوئی بات کہی وہ آپ نے سنی کہ وہ بات آپ نے دیکھی نہیں تھی میں نے جو آپ کے سامنے تذکرہ کیا جو بات بیان کی آپ نے وہی بات کسی اور کو بیان کی اس نے کسی اور کو بیان کی اس نے کسی اور کو بیان کر دی اور اس طرح کرتے 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 وہ بات جو ہے بہت سارے لوگوں تک پہنچ گئی یہ کہلاتا ہے oral tradition a renowned پاکستانی scholar educationist and writer of plays dramas and story مرزا کیلیش پیک is said to have collected detail about the early life of Shah Pitae from some of the old people living at that time renowned کہتے ہیں مشہور کو ایک مشہور پاکستانی عالم ماہر تعلیم education and writer of play writer of play کہتا ہے مصنف کو اور کہانیوں اور ڈراموں کے مصنف مرزا کلیش پیکس کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مرزا کلیش پیکس نے جمع کیا شاہ صاحب کی زندگی کی ابتدائی معلومات کو جمع کیا from some of the old people ان پرانے لوگوں سے جو اس وقت زندہ تھے ٹھیک ہے from some of the old people ان کچھ لوگوں سے سم کا ترجمہ لیں گے تو ان کچھ پرانے لوگوں سے جو اس وقت زندہ تھے these people had heard these facts from their fathers and grandfathers father کہتے ہیں والد کو grandfather کہتے ہیں دادا facts کا مطلب ہوتا ہے حقائق ان لوگوں نے ان حقائق کو سنا تھا اپنے باپ داداؤں سے some of whom had been شاہ لطیف in person and had even spoken to him ان میں سے کچھ تو وہ تھے جنہوں نے شاہ صاحب کو زندہ طور پر دیکھا تھا ٹھیک ہے جنہوں نے شاہ صاحب کو بزاتے خود دیکھا تھا and had even spoken to him یہاں تک کہ ان سے کلام بھی ان سے باتچیت بھی کی تھی as a soofie poet latif's urs is held at his shrine every year on 14th سفر the second month of the Islamic calendar calendar song sung on the تمبور ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں getter مطلب جمع ہوتا ہے جمع ہوتا ہے ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں اور سنتے ہیں کس چیز کو سنتے ہیں to the saint song سوفی گانے سوفی سنگیت سوفی گانے وہ سوفی گانے جو بجائے جاتے ہیں تمبورے پر تمبورے ایک instrument ہوتا ہے music کا عالی ہوتا ہے many learned men many learned men and read many learned men read papers that tell about life that tells about latif's life and his poetry poetry بہت سے پڑے لکھے افراد پڑھتے ہیں مقالہ papers کہتے ہیں صفوں میں پڑھتے ہیں کس چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں صفوں میں پڑھتے ہیں وہ صفے جو بتاتے ہیں شاہ صاحب کی زندگی کے بارے میں اور ان کی poetry کے بارے میں بہت سے پڑے لکھے افراد مقالہ جات پڑھتے ہیں ایسے مقالجات پڑھتے ہیں جو شاہ صاحب کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کی شاعری کے بارے میں بتاتے ہیں papers کا مطلب یہ مقالات کر لیں چاہے تو صفے ہی کر لیں کچھ بھی کر سکتے مقالات